بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورہ فاطر نمبر پیمتیس قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویز صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورہ فاطر مکی نمبر پیمتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لئے تیری صفات کو بانداز رحمانیت الرحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے آیت نمبر ایک الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلاً اولی اجنحة مثنا وثلاث وارباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علا کل شیئ قدیر قابل حمد و ستائش ہے وہ ذات جو تمام سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائی اس نے ملائکہ کائناتی قوتوں کو اپنی تدبیروں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ان میں سے کئی ملائکہ دو دو تین تین اور چار چار خواست رکھتے ہیں وہ سلسلہ کائنات کو ایک بار وجود میں لائے اپنے قانون مشید کے مطابق اس میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے اس نے ہر شئے کے لئے پیمانیں قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق اشیاء کائنات کام کرتی ہیں اسے اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پر پورا پورا کنٹرول ہے الحمد کی وضاحت کے لئے دیکھئے سورة الفاتحہ کی آیت ایک کے تحت فاطر بدع اور خلق کا مفہوم قرآن میں بدیو السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض الفاظ آتے ہیں فاطر اور بدع کا تعلق خدا کے عالم عمر سے ہے جس کے متعلق علم انسان کو وحی کے ذریعے بہت کم دیا گیا ہے کیونکہ عالم عمر سے متعلق امور کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس لئے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ بدیو السماوات والارض اور فاطر اس سماوات والارض پر غور کرو عربی زبان میں فاطر بدی اور خلق الفاظ آتے ہیں فاطر اور بدی تو یہ ہے کہ پہلے جو چیز موجود نہ ہو اس کو موجود کر دینا یعنی ادم نتنگ نیس سے وجود بینگ میں لے آنا اور خلق یہ ہے کہ پہلے سے موجود اناثر کو مختلف تناسب یعنی نسبتوں سے ملا کر نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے چلے جانا گویا عمل تخلیق میں پہلے سے مسالہ موجود ہوتا ہے جبکہ عمل فاطر اور بدی میں مسالہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا اس میں خدا کو ادم نتنگ نیس سے کسی شئے یا انصر کو لا سے موجود کرنا ہوتا ہے عمل تخلیق کیونکہ طبعی قوانین کے تحت ہوتا ہے اس لیے عمل تخلیق سائنس کے دائرے میں آ جاتا ہے لہٰذا عمل تخلیق کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں جبکہ عالم عمر میں عمل بدی اور فطر کو ہم نہیں سمجھ سکتے بسیط حقائق جب تک محسوس پیکروں میں نہ ڈھل جائیں ہمارے حواس ان کا احاطہ نہیں کر سکتے موجودہ سائنس دان اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی تحقیق اور مشاہدے کی روح سے کائنات کے مطلق کہا ہے کہ یہ دا ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یعنی پھیلتی ہوئی کائنات ہے کائنات پھیل کس طرح رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے قرآن کریم میں لفظ ملائکہ ہے ہمارے ہاں تو ان کو فریشتے ہی کہا جاتا ہے انسانی ذہانت اور اسی قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بسیط ابسٹریکٹ کہتے ہیں بسیط یعنی ابسٹریکٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محسوسات کے دائرے میں نہ آئیں اور محسوس اشیاء وہ ہیں جو آپ کے طبعی ہواس خمسہ میں آ جائیں جن اشیاء کا ہواس خمسہ احاطہ نہ کر سکے تو ان کے مطلق ذہن انسانی ایک تصور امیجینیشن ایک خیال ایک نظریہ سا لا سکتا ہے مثلا ان بجلی ہمارے ہواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہے ہمیں بجلی کا پتہ برک بردار اجسام الیکٹر فیلڈ اوبجیکٹس سے ہوتا ہے پنکھے کا بٹنان کریں تو پنکھا چلنے سے ہی ہمیں بجلی کا علم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ریڈیو یا ٹیلیویجن نہ ہو تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہزار امیل سے بولنے والے کی آواز آواز اور تصویر میرے کمرے میں موجود ہیں جو چیز محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی وہ جب اپنا کوئی محسوس پیکر اختیار کرتی ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ آتی ہیں ورنہ نہیں آتی مثلا بجتا ہوا ریڈیو سیٹ یا چلتا ہوا ٹیلیویجن اگر ریڈیو اور ٹیلیویجن چلنا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصویر یا آواز ہمارے آج پاس موجود نہیں ہے وہ تو موجود ہوتی ہیں مگر وہ ہمارے حواظ کے احاتے سے واہر ہوتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہائے میری جان نکل گئی یا میری جان میں جان آئی جان تو ایک لفظ ہے لیکن جان تو ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ جان کیا شئے ہے جب ہم کہتے ہیں میری جان تو اس میں میری ہی کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے میں کون ہوں اسی طرح میرا ہاتھ میری آنکھ اور میرا پاؤں میں میرا اور میری کیا ہے سارے جسم کو تو آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ میری آنکھ میرا پاؤں میری آواز تو یہ ہاتھ آنکھ پاؤں اور آواز وغیرہ تو میں نہیں ہے پھر یہ میں کون ہے آپ نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جانتا زندگی کا سارا دارومدار اسی میں پر ہے میں میری میرے ہمروز بولتے ہیں اور مانتے ہیں کہ میں ہے مگر نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے غیر محسوس ہی آپ کو دیکھنے کی تڑپ انسانوں کے اندر رہی ہے ذہن انسانی جا بھی عہد تفولیت میں تھا تو وہ ہر چیز جو اس کے تصور میں آتی تھی اس کو محسوس شکل میں دیکھنا چاہتا تھا یہ دیوی دیوتا تصوراتی چیز ہیں جن کو انسانوں نے اپنے تصور کے مطابق بتوں کی شکل میں ڈھال لیا ہے ہر قوم اپنے عہد تفولیت سے گزری اور زمانے میں ہر قوم نے محسوس پیکروں میں اپنے دیوی دیوتا کو بلکہ خدا کو بھی ڈھالا یہاں تک کہ انسانوں کو بھی خدا بنایا جنہیں آپ اوتار کہتے ہیں مسیح کو خدا کہا خدا کا بیٹا کہا تو یہ وہی انسان کی تڑپ تھی جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا تھا اسی تڑپ کو علامہ اکبال نے یوں ادا کیا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری چبینے نیاز میں محسوسات کی دنیا میں اختیار و ارادے کے سبب انسان کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے محسوسات کا خوگر انسان لباس مجاز میں دیکھ کر ہی سجدہ کرتا ہے اور قرآن کریم انسان کو محسوس سے غیر محسوس کی طرف لے جانا چاہتا ہے قرآن نے اپنے فکروں کو آیات کہا ہے جو مقصود بزاعت نہیں بلکہ یہ آیات مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہیں قرآن تو انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ قانون کو سمجھ نظریہ کو سمجھ یہ جتنی چیزیں غیر محسوس ہیں ان کے پیچھے محسوسات کے قل کو سمجھ اور پھر اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر جس نے غیر محسوس کو بھی بنایا اور محسوسات کو بھی بنایا اور خود ان سے بلند ہو گیا محسوسات کو دیکھ کر سجدہ کرنا تو ذہنی انسانی کی پستی کی علامت ہے جسے آپ تحسین اپریسیشن کہتے ہیں اسے آپ محسوس شکل میں کسی کو بتا نہیں سکتے مثلا وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اچھا لگنے والے شخص کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی اچھائی کو محسوس شکل میں نہیں دکھا سکتے رنگ کو بھی آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے جب رنگ کسی پر چڑھتا ہے تب ہی وہ نظر آتا ہے پھول کی پتیوں کی نچاکتیں کیوں آپ کے ذہن میں بشاشت پیدا کرتی ہیں اسے آپ واضح ایکسپلین نہیں کر سکتے موسیقی کی سر جو آپ سنتے ہیں ان سے آپ کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے اسے آپ واضح ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے قرآن انسان کو غیر محسوس سطح پر لے جانا چاہتا ہے لیکن جب اس نے غیر محسوس کی بات کرنی ہے تو اس کو محسوسات کی سطح پر کرتا ہے مثلا خدا نے یہ کہا کہ جہاں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے یا خدا کو پکارو وہ سنتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ خدا تمہارے تصورات سے بھی بلند ہے کیونکہ اس کا ساتھ ہونا اس کا سننا محسوس سے بلند ہے یعنی اس کا ہمارے ساتھ ہونا یا اس کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے غیر محسوس چیزیں محسوسات کا پہ کر اختیار کرنے سے نا آشنا ہیں محسوسات کے خوگر انسان نے ملائکہ کو بھی محسوس شکلوں میں دیکھا تقریبا دنیا کے آرمہزد پرست قوم کے اندر فرشتوں کا تصور موجود ہے ان کو وہ دیوی دیوتا کہتے ہیں عرب بھی فرشتوں کو محسوس شکل میں دیکھنے کے عادی تھے بت بنا کر ان کے رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش بھی کیا کرتے تھے قرآن کریم نے ملائکہ کے مطلق کہا لم تراؤہ سورہ نو آیت نمبر چھبیس تم انہیں نہیں دیکھ سکتے گویا ان کا وجود محسوسات کے اندر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہیں ایٹم کا وجود تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے موجود تھا مگر ہماری محسوسات کی دنیا میں نہیں آ رہا تھا اب بھی اس کی توانائی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا لم تراؤہ سورہ نو آیت نمبر چھبیس نے مسئلہ حل کر دیا خدا فرشتوں کے افعال خصوصیات اور صفات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے سائنس کی اس قدر ترقی کے باوجود انسان علت قاز اور معلول ایفیکٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے وہ جاہلیت کی سطح کا ذہن تھا کہ لباس مجاز میں دیکھنا چاہتا تھا قرآن انسان کو اونچا لے گیا کہ تم ملائکہ کے افعال فنکشنز کو تو مانو لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ذہن انسانی جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ محسوسات سے بلند اور غیر محسوسات کی طرف چلتا چلا جائے گا فکر انسانی تصور انسانی اور نظریہ انسانی یہ ساری غیر محسوس چیزیں ہیں دانشور اور بلند فکر کا انسان تو آپ اس کو کہتے ہیں جس کا غیر محسوسات سے مطالق فہم بلند ہو چکا ہو سائنس کے نزدیک کاز اینڈ ایفیکٹ کا معلوم کر لینا بڑی چیز ہے یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے کاز کا نتیجہ ایفیکٹ ہوتا ہے پانی کی پتیلی آگ پر رکھئے تو پانی سو ڈگری پر کھولے گا آگ اس کی وجہ ہے اور کھولنا اس کا نتیجہ ہے اگر کھولتے پانی کو آگ پر رکھا رہنے دیا جائے تو پانی بھاپ پان کر اڑتا رہے گا یہاں تاک کہ پتیلی پانی سے خالی ہو جائے گی علت و معلول کے علم سے علم انسانی وسیع سے وسیع ترک ہو رہا ہے مادہ پرست علت و معلول معلوم کرنے ہی کو اپنے علم کی میراج سمجھتا ہے وہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس قانون کو تو جان گیا ہے کہ پانی حرارت سے کھولتا ہے اور جس چیز کا بیچ زمین میں ڈالو وہی اگتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جان سکتا کہ حرارت سے پانی کیوں کھولتا ہے اور بھاپ ہی کیوں بنتا ہے وہ برف کیوں نہیں بن جاتا پانی نشیب ہی کی طرف کیوں بہتا ہے بلندی کی طرف کیوں نہیں بہتا یہ قانون تو انسان نے معلوم کر لیا کہ حرارت سے پانی کھولتا ہے اور بھاپ بنتا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کوئی سائنس یہ نہیں بتا سکتی ابھی تک اس کیوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا قرآن کہتا ہے کہ یہ حرارت سے اتفاقیہ پانی نہیں کھولتا اور نا اتفاقیہ پانی سے بھاپ بنتی ہے ایسا کرنے کے لیے خدا کی قوتیں کارفرما ہوتی ہیں اور ان قوتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ملائکہ پیغام رسانی کا کام سارا انجام دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے جسم میں بھی عربی زبان میں بعض الفاظ کے مادے روٹس ایک سے زائد ہوتے ہیں انہی الفاظ میں سے لفظ ملائکہ ہے پہلا مادہ روٹ الف لام کاف یعنی الک ہے اور دوسرا مادہ مین لام کاف یعنی ملک ہے معنی کے اعتبار سے ملک میں قوت کا مفہوم ہے اور الک میں پیغام رسانی کا مفہوم ہے لہذا ملائکہ میں قوت بھی ہوتی ہے اور پیغام رسانی کی صلاحیت بھی یہ پیغام رسانی کمیونیکیٹ کرنے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے دیکھئے آپ نے آم کی گھٹلی زمین میں بودی اس گھٹلی سے ایک شغوفہ نکلے گا جو آم کا درخت بنے گا ساتھی جامن کا بیچ بھی بودیا اس سے بھی جامن کا درخت بنے گا پودے کے بیچ کو ملائکہ بتا دیتے ہیں کہ آم کے پتے ان کی خوشبو آم کے پھل کی شکل اور اس کی لذت ایسی ہونی چاہیے اور اسی طرح جامن کے بیچ کو پیغام دیا جاتا ہے ہر پودے کو مطلوبہ پیغامات خدا کی قوتیں بہم پہنچاتی ہیں کہ تم نے ایسا کرنا ہے اور ویسا کرنا ہے یہ پیغام رساں قوت ملائکہ کہلاتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے عالم محسوسات کے گریفت میں یہ بات نہیں آ سکے گی لیکن یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا اگر اتفاقیہ یہاں گامی طور پر ہوتا تو جامن کے بیچ سے کبھی تو کیکر پیدا ہو جاتا اور کبھی آم کے بیچ سے انگور کی بیل پیدا ہو جاتی قرآن کہتا ہے کہ یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو خدا کے پیغامات ہیں جو باقاعدہ پہنچائے جاتے ہیں اور ان کی روح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے پیغام میسج کے مسئلے کو سمجھے بغیر قرآن کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہمارے جسم میں ایک اور چیز ہے جسے مائنڈ یا سیلف یا خودی یا نفس انسانی کہتے ہیں اس کو جو بھی کچھ کہیے بہرحال یہ جسم انسانی سے الگ کوئی شئے ہے اور ہمارے جسم کا حکمران وہی خودی ہے مثلا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ذرا اس چیز کو چھو کر دیکھ لوں تو میرا ہاتھ اس شئے کو چھونے کے لیے اٹھتا ہے میرا ہاتھ تو کیا انسان کے جسم کا تو کوئی بھی حصہ فیصلہ نہیں کرتا ہمارے جسم میں فیصلہ کرنے والی شئے میں ہے یہ میں فیصلہ کرتی ہے اور میں کے فیصلے کی پیغام رسانی جسم کے آزا کو وہ قوتیں پہنچاتی ہیں جن کو ملائکہ کہا گیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے میں کے فیصلے اور ملائکہ کی تیز پیغام رسانی کے سبب جس کی رفتار کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا میں کبھی پانی کا گلاس اٹھا کر پیتا ہوں کبھی مدد مقابل کے موں پر مکہ مار دیتا ہوں وہ میں اندر سے اتنی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ میں کے پیغام کی پیغام رسانی ہوتی ہے جس کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جسم کے تمام آزا کو میں کی پیغام رسانی انسان کے جسم میں موجود ملائکہ کرتے ہیں ملائکہ کی پیغام رسانی کو نہ تو سائنستان سمجھے گا کیونکہ اس کی تحقیق کا میدان تو طبعی ہے اور نہ ہی ایک مفقر سمجھے گا کائنات کے ذرے ذرے کو اور انسانی پیکر کو حکم دینے والے عمل کو قرآن میں ملائکہ کہا ہے جب میرے ہاتھ نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا یا کسی کو گھنسہ مارا ہے تو یہ کسی کا حکم ماننا ہے یہ حکم دینے والا کون ہے یہ میں ہے اور حکم دینے والے کا حکم انسانی آزا کو کون پہنچاتا ہے یہ ملائکہ ہے سائنستان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پیغام رسانی کرنے والی قوتیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے قرآن کہتا ہے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ان کو ملائکہ کہتے ہیں اس محسوس کائنات کے اندر خدا کی جو کار فرمائی ہے وہ ساری ان قوتوں ملائکہ کے ذریعے سے ہے جو خدا نے پیدا کر رکھی ہیں اور جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی ملائکہ کے لفظ کے بنیادی معنی کے اندر پیغام رسانی کا مفہوم موجود ہے ان کے لئے خدا نے خاص طور پر الملائکہ رسولن سورہ پینتیس آیت نمبر ایک کہا ہے ملائکہ کی دو دو تین تین اور چار چار خصوصیات ہوتی ہیں سورہ پینتیس آیت نمبر ایک یہ جو تیزی کے ساتھ پیغام رسانی کی بات تھی اس کو سمجھانے کے لئے فرشتوں کے بارے میں کہا اولی اجنہتن سورہ پینتیس آیت نمبر ایک ملائکہ صاحبِ اجنہتن ہیں اجنہتن کا واحد الجناہو ہے الجناہو لفظ سے ہم نے فرشتوں کو محسوس تصور لیا کہتے ہیں کہ کسی شئے کے دونوں اطراف سائیڈز یعنی جانبین اسی لئے انسان کو دونوں اطراف باجوں کو جناہن کہتے ہیں اور پرندے کے دونوں اطراف لگے پروں کو بھی جناہن کہتے ہیں مچازی انداز میں خود حفاظت کو بھی جناہ کہتے ہیں انا فی جناہے ہی کے معنی ہیں میں اس کے سائے اور حفاظت میں ہوں یعنی اس نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے دست شفقت پھیر دیا ہے ایک مقام پر ہے وقفز جناہ کا للمومنین سورہ پندرہ آیت نمبر اٹھاسی جناہ کا کے معنی یہاں پر نہیں ہوگا کہ اپنے پر ان کے اوپر رکھنا بلکہ اس کے معنی اپنے رفاقہ کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے ایک تو الفاظ کے لوگوی لیٹرل میننگ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ الفاظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں خود ہمارے ہاں ہاتھ کے کتنے مجازی معنی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو آئے یا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے تو یہاں نیچے والے ہاتھ کے معنی نہیں ہیں جناہن کے معنی ہیں حفاظت والی چیز جو کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے قوت جو حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی تقریبی قوت کو جناہن نہیں کہتے اسی آیت میں ہے اجمہتن مصنا و سلاسا و رباہا خدا نے کہا کہ یہ بات نہیں کہ ہر ملائکہ کے اندر صرف ایک ہی خصوصیت قوت ہوتی ہے بلکہ ملائکہ کے اندر دو دو تین تین اور چار چار خصوصیات ہوتی ہیں یہ جو ایک چیز کے مختلف خواست ہوتے ہیں وہ پیمانے مقدار یا ڈوز سے متعلق ہوتے ہیں مثلا ڈاکٹر کی تجویز کردہ سنکھیہ کی تھوڑی سی مقدار موجبے توانائی اور زندگی بخش ہے جبکہ وہی سنکھیہ اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو موت کا باعث بن جاتا ہے پانی ممد حیات ہے لیکن پانی ہی میں انسان ٹوب کر مرتا ہے تو یہ پیمانے اور مقدار کا فرق ہے چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی دو خصوصیات ہیں یعنی نمبر ایک توانائی اور زندگی اور نمبر دو ہلاکت اگر مزید تحقیق کی جائے تو سنکھیہ کی زیادہ خصوصیات بھی سامنے آسرتی ہیں لہذا ملائکہ کی بھی دو دو تین تین اور چار چار خصوصیات ہیں انسانوں کے افعال یا اعمال اور ان کی نتیجہ خیزی کے لیے ملائکہ کی متحدد خواست ہیں ان اللہ علا کل شیعین قدیر سورہ پینتیس آیت نمبر ایک خدا نے کائنات کو تخلیق کیا اور ہر شئے کے مختلف اوصاف یا مختلف خصوصیات یا مختلف پیمانے مقرر کر دیئے مثلا پانی کا ایک پیمانہ قدر تو یہ ہے کہ حرارت سے پانی تیزی کے ساتھ تبخیر ہوتا ہے بھاب بنتا ہے دوسری خصوصیت یہ کہ وہ سو ڈگری پر کھولتا ہے تیسری خصوصیت یہ کہ پانی برف بن جاتا ہے پانی کا برف بن جانا بھاب بن جانا اور پانی کا کھولنا یہ در حسل پانی کی خصوصیات نہیں ہے بلکہ یہ ملائکہ کی خصوصیات ہیں جو ایسا کرتے ہیں خدا اگر ملائکہ کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا لے تو نہ پانی پانی رہے گا نہ بھاب بھاب بنے گی نہ برف بنے گی نہ آگ حرارت دے گی اور نہ پانی کھولے گا اشیاء کائنات کی طرف عالم عمر میں تیہ کرتا عمرن ڈائریکشنز ملائکہ پہنچ جاتے ہیں فل مدب پیرات عمرن سورہ اناسی آیت نمبر پانچ عالم عمر میں ساری چیزوں کی عمرن سمتیں یعنی ڈائریکشنز مقرر ہوتی ہیں پھر عالم خلق کی طرف انگند پیمانوں عمرن کو ملائکہ اشیاء کی مختلف منازل کے لیے مختلف سمتوں کو لے کر اشیاء کی طرف نزول کرتے ہیں یہ مدب پیرات عمرن ملائکہ ہیں کائنات خدا نے تخلیق کی پھر کائنات کا انتظام چلانے کے لیے خدا اپنا عمر یعنی وہ سمتیں وہ پیمانیں وہ قائدیں جو عالم عمر میں اشیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو ملائکہ کے ذریعے بھیجتا چلا جاتا ہے سورہ پینسوٹ آیت نمبر بارہ کائنات کو خدا ایک دفعہ بنا کے الگ نہیں ہو گیا لہٰذا جو سمتیں عالم عمر میں تیپ آتی ہیں ان کی پیغام رسانی ملائکہ کرتے ہیں یہ ہے مدب پیرات عمرن گویا یہ قوتیں ملائکہ خدا کے عمر کا فالو اپ کرتی ہیں تاکہ شیع اپنے نکتہ آغاز سے نکتہ تکمیل تک پہنچ جائے ان قوتوں یا ملائکہ کی خصوصیت یہ بتائی کہ جو عمر ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجال آتی ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی سورہ سولہ آیت نمبر پچاس کائنات کو خدا نے پہلے دن ہی سے مکمل نہیں بنایا تھا بلکہ اس میں خدا کے عمر کے مطابق نتنے اضافے ہوتے رہتے ہیں جو اتقائی منازل تیہ کرتے ہوئے اپنے نکتہ تکمیل تک پہنچتے رہتے ہیں اشیاء کائنات میں عمر ڈائریکشنز ودیت کرتی گئی ہیں لیکن ودیت کرتا ڈائریکشنز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اشیاء کائنات کی طرف ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے تاکہ اشیاء مختلف ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی مقرر کرتا نکتہ تکمیل تک پہنچ جائیں ملائکہ متعدد خاصیتوں کے مالک ہوتے ہیں اگرچہ پانی کو ملائکہ نشیب کی طرف بہاتے ہیں لیکن پانی کو بلندی کی طرف لے جانے والے ملائکہ بھی ہیں انسان نے بلندی کی طرف پانی لے جانے والے ملائکہ کو مسخر کیا اور حکم دیا کہ پانی کو پچاس منزل کی بلندی پر لے کر جاؤ ملائکہ نے انسان کے حکم کی تعمیل کی اور آج بلندو پالا امارات پر پانی چڑھایا جا رہا ہے انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ یہ ملائکہ سے تعمیری کام بھی لے سکتا ہے اور تخریبی کام بھی ملائکہ کسی صورت انسان کے سامنے انکار نہیں کر سکتے ملائکہ کو سجدہ رز کر لینا مقام آدمیت ہے جو ان قوتوں کو جھکا لیتا ہے تو یہ قوتیں انسان کو ماہ حاصل اچیفمنٹ بھی دیتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان ماہ حاصل کو استعمال کی طرح کرتا ہے اگر ملائکہ کو جھکائے گا ہی نہیں تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے صرف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ملائکہ کو جھکا لینے سے کچھ ماہ حاصل پاس ہے تو جو اس کو قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے مواشرہ تعمیری سمت کی طرف کامزن ہو جاتا ہے اور اگر ماہ حاصل کو قوانین خداوندی کے خلاف صرف کیا جائے تو اس سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ماحاصل کوکوانینِ خداوندی کے مطابق صرف کرنا مقامِ مومن ہے آیت نمبر دو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وہو العزیز الحکیم وہ اپنے کائناتی نظام کے ذریعے نوئے انسان کی ربوبیت پرورش و نشو نما کا سامان مہیا کرتا ہے وہ اپنے سامانِ رزق میں سے جس چیز کا دروازہ کول دے تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے بند کر سکے اور جس چیز کا وہ دروازہ بند کر دے تو کوئی ایسی قوت نہیں جو دروازہ بند ہونے کے بعد سامانِ رزق کو انسانوں تک پہنچا سکے وہ بڑی قوت اور غلبہ کا مالک ہے لیکن وہ اپنی قوت اور غلبہ کو اندھا دھوند صرف کرنے کی بجائے اس کو تدبیر و حکمت کے مطابق صرف کرتا ہے آیت نمبر تین یا ایہا الناس اذکروا نعمة اللہ علیكم هل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والأرض لا الہ الا هو فانا تؤفکون اے نوے انسانی تم اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کو یاد رکھو اور سوچو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے زمانِ رزق عطا کرتا ہو حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں کسی اور قانون اور اقتدار کار فرما نہیں ہے تو تم ایسی حقیقت کو چھوڑ کر کس طرف بھٹکے ہوئے جا رہے ہو آیت نمبر چار وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اگر یہ مخالفین وازِ دلائل کے باوجود تمہاری تعلیم کی تقذیب کرتے ہیں تو تمہیں اس پر افسر دا خاطر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تیری نہیں بلکہ ہماری تعلیم کی تقذیب کر رہے ہیں تم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کی تعلیم کی بھی اسی طرح تقذیب ہوتی رہی ہے لیکن ان کی تقذیب سے کیا ہوتا ہے ہر معاملے کا فیصلہ تو خدا کے قانون مقافات کی روح سے ہوتا ہے آیت نمبر پانچ تم نوئے انسان کو پکار کر کہہ دو کہ خدا کا قانون مقافات ایک حقیقتیں ثابتہ ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اسی طرح واقع ہو کر رہتا ہے پس ہوشیار رہو کہ تمہیں تبعی زندگی کے جلد حاصل ہو جانے والے مفاد فرید میں نہ ڈالیں اور نہ ہی مفاد پرست گرو تمہیں قانون خداوندی کے باب میں دھوکہ دیں کہ کون سا خدا اور کون سے اس کے قوانین جازبیتیں اور کششیں دنیاوی زندگی کی جازبیتوں اور کششوں کے مطلق قرآن کریم نے بنا سے صریح کہا ہے کہ انہیں تم حرام قرار نہیں دے سکتے بلکہ ان کے مطلق ابطور چیلنج کہا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو تمہاری زندگی کی کشش اور زیمت کو حرام قرار دے جسے ہم نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے قدا نے کشش اور جازبیت کو ممنوع قرار نہیں دیا لیکن ان سے دھوکہ کھا جانے سے منع کیا ہے سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی کشش اور جازبیتیں مقصود زندگی نہیں ہیں یعنی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے اور یہ کہ دنیا کی نعمتوں کو جس طرح بھی حاصل کر لیا جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے اور نعمتوں کے حصول میں ناکامی زندگی کی ناکامی ہے دنیاوی نعمتوں کو قرآن نے مطال حیات الدنیا کہا ہے یعنی دنیاوی زندگی کا سفر تے کرنے کا سامان مطا کے لفظ نے ظاہر کر دیا کہ دنیاوی جازبیتیں مقصود پر ذات نہیں کہا یہ گیا ہے کہ تبایی زندگی کے جلد حاصل ہو جانے والے مفادات تمہیں زندگی کے اصل مقصد سے دھوکے میں نہ ڈالیں اور اصل مقصد ہے قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا آیت نمبر چھے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے پس اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو شیطان تو اپنے پارٹی کو تباہیوں کے جہنم کی طرف بلاتا رہتا ہے یقینن شیطان یعنی تمہارے اپنے مفاد پرستی کے جذبات اور وہ لوگ جو قانونِ خداوندی کے تابع نہ رہیں وہ تمہارے دشمن ہیں شیطان تمہیں جدہ جدہ دور دور رکھتا ہے یہ جو اوپر آیا ہے کہ اور تمہیں کوئی دھوکہ دینے والا اس دنیاوی زندگی کی جازبیتوں اور کششوں کو مقصود بزاد بنا کر خدا کے نام کی آر میں دھوکہ نہ دے جائے یعنی دھوکہ دینے والوں کو شیطان کہا جاتا ہے لہٰذا ان کو اپنا دشمن ہی سمجھو سورہ پینتیس آیت نمبر چھے آیت نمبر ساتھ جو لوگ قوانینِ خداوندی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت تباہیاں ہوں گی اور جو لوگ قوانینِ خداوندی کی صداقت پر جقین رکھیں گے اور ساتھ ہی خدا کے تجویز کرتا صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوں گے تو ان کے لیے سامانے حفاظت ہوگا اور ان کو صحیح عمل کا بہت بڑا بدلہ ملے گا آیت نمبر آٹھ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون کیا غلط راستے پر چلنے والے کو محض اس لیے صحیح راہ پر سمجھ لیا جائے کہ اس کے مفاد پرستانہ جذبات نے اسے اس کی اختیار کردہ غلط روش کو نہائیت خوشنمہ بنا کر دکھایا ہے اور وہ فریب میں آ کر یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس کی اختیار کردہ راہ فی الواقعہ بڑی حسین ہے صحیح اور غلط راہ کو وحی کے ذریعے متمیز کر دیا گیا ہے اب جس کا جی چاہے غلط راہ پر چل کر گمراہ ہو جائے اور جس کا جی چاہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر کے راہ راست پر آ جائے تو اے رسول تم ان کی خاطر اپنی جان کیوں گھلاتے ہو اللہ ان کی مصنوعی کارستانیوں سے خوب واقف ہے حسرت کا مفہوم بعض پرندوں کے پر بیمار کی وجہ سے چھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں اڑنے کی سکت نہیں رہتی یعنی وہ بے بس اور بے قس ہو جاتے ہیں نہ اڑ سکنے کی وجہ سے خورا کی کمی سے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں جو جانور چاہے ان کو دبوجھ لے کسی پرندے کی ایسی قیفیت کو عرب اتحصیر کہتے ہیں کہ پرجڑنے کی وجہ سے وہ پرندہ نوزائدہ بے بالو پر کا بچہ رہ جاتا ہے یعنی یہ حسرت آلوت ہو گیا ہے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اسی لفظ کے ماتے سے جھاڑو پھیر دینے کے لیے کہ جس کے پاس کچھ باقی نہ بچے کے لیے دوسرا لفظ ان کے ہاں حال نح سارا تو ہے بلی کو دیکھ کر ایسا بے پر کبوتر کیا اڑے گا اس کے پاس اڑنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں کہا یہ ہے کہ ان کی حالت پر تیرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تیرا دل پسیج رہا ہے کہ کوئی جانور آئے گا اور ان کو جھپٹ کر لے جائے گا لیکن تیری دردمندی کا کیا بنے کا یہ تو سب کچھ جانتے بوجھ دے کر رہے ہیں آئت نمبر نو تم دیکھو کہ وہ ہواوں کو اپنے قانون کی روح سے ایک روح پر چلاتا ہے تو ہوائیں سمندر کے بخارات کو بادل کی شکل میں اوپر اٹھا لے جاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو ان مقامات کی طرف ہاں کر لے جاتے ہیں جن میں زندگی کی نمود نہیں ہوتی بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین اجسرے لو زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح انسانوں کو بھی حیات تازہ وحی کے چینٹے سے دنیا و آخرت میں مل سکتی ہے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مردہ قوم بھی یا آسمانی پیغام سے زندہ ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر زندہ رہنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت باقی ہو تو آسمانی راہ نمائی وحی کے چینٹوں سے انسان کو حیات تازہ مل جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ بارش کی مثال دیتا ہے کہ جو زمین بظاہر مردہ دخائی دیتی ہے اس کے اندر زندگی کی تھوڑی سی رمک پوشیدہ ہوتی ہے جب مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے تو زندگی کی خوابیدہ رمک کو دیکھو وہ کس طرح لہ لہاتی ہوئی ابر کر آتی ہے اگرچہ عربی میں مردہ لفظ فیزیکل ڈیٹ کو کہتے ہیں لیکن اس آخری مرحلے سے پہلے ان کے ہاں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ حرارت تو ہو زندگی تو ہو لیکن وہ بڑی خاموش ہی ہو یعنی خوابیدہ حرارت یا زندگی اس کو بھی وہ مردہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈلیوٹ کردہ شیع کو بھی یعنی اگر شراب میں پانی کی مقدار زیادہ ملا دی جائے جس کی وجہ سے شراب میں نشہ کم ہو جائے تو اس کو بھی وہ مردہ کہتے ہیں وہ شراب مکمل طور پر مردہ نہیں ہو گئی ہوتی اس میں بھی تھوڑا سا نشہ باقی ہوتا ہے یہ جو قرآن نے زمین مردہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین جس میں ابھی زندگی کی رمک باقی تھی اور اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت موجود تھی لیکن وہ خوابیدہ شکل میں تھی یہ جو قرآن نے زمین مردہ کی مثال دی ہے تو اس سے وہ زمین زندہ ہوتی ہے جس میں زندگی کی کچھ رمک باقی ہو جس قوم میں زندہ رہنے کی کچھ بھی عارضو یا تمنا یا صلاحیت یا قوت موجود ہے وہ خدا کے اس پیغام سے جس کو باران رحمت وہی کہا گیا ہے اس قوم کو حیات تازہ مل جائے گی جس زمین میں زندگی کی قابیدہ رمک باقی نہ ہو اس پر بارش بے اثر رہتی ہے قضالکن نشور سورہ پینتیس آیت نمبر نو اس طرح حیات تازہ عطا ہوتی ہے زندگی کو وہی لے کر اٹھتا ہے جس میں اٹھنے کی صلاحیت باقی ہو جو قوم فیلواقی مردہ ہو چکی ہے اور زندہ ہونا نہیں چاہتی اس پر وہی کے بارش کچھ اثر نہیں کرتی اگر کسی قوم میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے تو اس کا ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم آرزو کے لازوال جذبے سے محروم ہو چکی ہے زندہ ہونے کے لیے زندہ ہونے کی آرزو بڑی ضروری ہے آیت نمبر دس من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ایلیه يصعد الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه والذین يمکرون السیئات لهم عذاب شدید وَمَكْرُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُور جو قوم قوت اور غلبہ عزت و تقریم حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ غلبہ اور قوت سب قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہو سکتے ہیں زندگی کو بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز قلمہ نظریہ حیات جس میں بڑھنے پھولنے پھلنے اور خوشکوار نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور دوسری چیز آمالِ صالح جو نظریہ حیات کو اوپر اٹھائیں اس کے بارکس جو لوگ غلط نظریہ حیات اختیار کر کے ایسی تدبیر کرتے رہتے ہیں جن سے انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہوتی جائیں تو غلط روش لوگوں کی اختیار کردہ تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں اور وہ خود بھی تباہی کی جہنم میں جا گرتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن اس میں انسان کی ترجمانی ہے قرآن کی تعلیم کا ملخص اس کا نکتہ معصقہ اس کا مرکزی موضوع اور اس کا امود انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا ہے ہمارے ذہنوں میں تو یہ کہ قرآن میں خدا نے کچھ اپنے مطلق کہا ہوا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اس کی بے انتہا قوتیں ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کتاب تو اس کی ہے لیکن اگر انسان اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے تو وہ بہد بشریت اس شرف و مجد کا حامل ہو جائے گا جو خدا نے اپنی صفات کے بارے میں بیان کیا ہے اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا یعنی اے خدا یہ ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرا ہے جبریل بھی تیرا ہے اور قرآن بھی تیرا ہے مگر مجھے یہ تو بتا کہ قرآن کے شیری الفاظ تیرے ترجمان ہیں یا انسان کے قرآن انسان کا ترجمان ہے اس نے اسے اس کے صحیح مقام سے آشنا کرایا ہے اس نے بتایا خدا نے انسان کو آسان تقویم میں پیدا کیا اپنی مخلوق میں بیشتر سے اس کو اشرف قرار دیا انسان نے خوام خواہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ لیا ورنہ اس نے تو یہ بتایا ہے کہ انسان خدا کی بہت سی مخلوقات سے اشرف ہے اس نے انسان کو واجب التقریم اور مسجود ملائکہ بتایا نہیں سب سے بلند مقام یہ کہ خدا نے انسان کو اپنا رفیق قرار دیا ہے یعنی خدا اور بندے کے درمیان رفاقت کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سانسوں میں کہا الر رفیق العالیٰ میں رفیق العالیٰ کی طرف جا رہا ہوں گویا خدا رفیق العالیٰ ہے اور انسان رفیق عدنہ ہے یہ انسان کا خدا کے ساتھ رفاقت کا بہت بڑا مقام ہے قرآن نے بتایا کہ من کانا یورید العزت فللہ العزت جمعیہ سورہ پینتیس آیت نمبر دس تم غلبہ تسلط قوت و اقتدار اور عزت و تقریم چاہتے ہو تو یہ سب کچھ قوانین خداوندی سے وابستہ ہونے سے حاصل ہو سکتے ہوں اس آیت میں آگے ہے خدا زمان و مقام سے معورہ ہے تو پھر خدا کی طرف کا مفہوم کیا ہے الیہے سورہ پینتیس آیت نمبر دس اس کی طرف یعنی خدا کی طرف الیہے طرف کے لفظ سے ذہن میں صرف ایک مقام آتا ہے خدا زمان اور مکان ٹائم اینڈ سپیس کے حدود سے معورہ ہے وہ زمان اور ٹائم کے اندر نہیں آسکتا وہ تو عزلی و عبدی ہے اس لیے وہ سپیس یعنی کسی جگہ کے اندر بھی نہیں آسکتا یہ جو لفظ الیہے طرف ہے اس سے محسوسات کا خوگر انسان کی طرف سے کسی مقام کا تصور ذہن میں لے آتا ہے جب آپ طرف کہیں گے تو کوئی نہ کوئی مقام تو ذہن میں آئے گا یہ جو مقام سپیس ہے آپ کا ذہن اس سے باہر نہیں جا سکتا خواب و عرش مولا ہی کیوں نہ ہو مقام آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا الیہے طرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پر ہے جہاں انسان کو اس کی طرف جانا ہوتا ہے الیہے کے معنی ہوتے ہیں خدا نے جو منزل اور مقصد ڈسٹینی انسان کے لئے متین کر رکھی ہے اس کی طرف جانا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماحول کو پیغام خدا بندی کے لئے سازگار نہ پایا تو حجرت کے وقت کہا انی زاہبن الاربی سورہ سینتیس آیت نمبر نینانوے میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ خدا فلسطین یا یروشلم کی کسی سرزمین میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا مطلب اس کا یہی لیا جائے گا کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو منزل اور مقصد متین کیا ہوا تھا آپ اس کی طرف گئے دوسرے مقام پہ ہے انی مغاجرن الاربی سورہ انتالیس آیت نمبر چھپیس میں اپنے رب کی طرف حجرت کر کے جا رہا ہوں الائحِ الائنا الاربی اور الاللہ کے الفاظ کے معنی میں کوئی مقام مراد نہیں ہوتا اس کے معنی وہ مقصد اور منزل ہوتی ہے جو خدا نے مقرد کی ہوئی ہوتی ہے ایک اور مقام پر کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَسْسَ مَارَاتِ وَبَشِّرِ السُعَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مَثِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ سورہ دو آیت نمبر ایک سو پچپن ایک سو چھپن حق و باطل کے تصادمات میں تمہاری آزمائش کے لیے وہ مقامات آئیں گے جہاں تمہارا مقابلہ بڑی سختیوں سے ہوگا بڑی مصیبتیں آئیں گی جانے جائیں گی مال جائے گا خیتیاں برباد ہوں گی لیکن جو ثابت قدم ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہر نئی مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ سورہ دو آیت ایک سو چھپن ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے متین مقصد و منزل کے لیے وقف کر رکھا ہے لہٰذا ہم مصائب سے ڈر کر اپنے منزل اور مقصد کی طرف جانے سے نہیں رکھیں گے مصیبتیں آتی ہیں تو آیا کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ بڑا ہی انقلابی نعرہ ہے جس کو ثابت قدم لوگ لگایا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے متین مقصد اور منزل کے لیے وقف کیا ہوا لہٰذا ہم کسی مصیبت سے نہیں ڈریں گے اور خدا نے جو منزل اور مقصد ہمارے لیے متین کیا ہوا ہے اس کی طرف ہم ہر حالت میں کامزن رہیں گے ان تینوں الفاظ کے معنی بلندی کے ہیں اگرچہ ان تینوں الفاظ میں آکس شیڈ کا فرق ہے لیکن ہم تو ان کا ترجمہ بلندی کی طرف لے جانے والا یا بلند ہونے والا ہی کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں ترجمہ کرنے کے لیے دوسرے الفاظ ہی نہیں ہیں لیکن قرآن ان کو الگ الگ استعمال کر رہا ہے اور الگ الگ الفاظ میں تو معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے جس عدو جس عدو کے معنی ایسی بلندی کے ہوتے ہیں جیسی کہ پہاڑ کی چڑھائی جو نہائیت مشقت سے اور آہستہ آہستہ چڑھی جاتی ہے چڑھنے والے کو کوئی اوپر کی طرف چڑھا نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے زورے ترون سے کم رفتار سے اور مشقت کے ساتھ چڑھتا چلا جاتا ہے پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا تو آپ جانتے ہیں انسان کی سانس پھول جاتی ہے اس لیے رک رک کر چڑھا جاتا ہے جہاں سعادو اور سعود کے الفاظ آئیں گے تو ان میں نہائیت سست رفتاری آہستہ آہستہ محنت و مشقت کے ساتھ بلندی کی طرف چڑھنا مفہوم لیا جائے گا یرفہ اوہو اس کے معنی بھی بلند ہونا ہے لیکن تیزی کے ساتھ بلند ہونے کا مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے مثلا ایک میمار اینٹوں کے ردے اوپر نیچے رکھ کر دیوار کو بلند کرتا ہے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آج دیوار اتنی بلند ہو گئی ہے اسی طرح دوسرے دن اینٹوں کے ردے رکھنے سے دیوار اور مزید اونچی اٹھ جاتی ہے دیوار اپنے زورے درون سے از خود اوپر نہیں اٹھ رہی ہوتی بلکہ یہ میمار اور مزدوروں کی کوشش سے اوپر اٹھتی ہے یوں زورے درون کی بجائے کسی خارجی سہارے یا کوشش سے اونچا اٹھنا یرفہو کہلاتا ہے یارو جو اس لفظ کے معنی میں سیڑی کے اوپر ایک ایک ڈنڈے پر قدم رکھ کر اوپر اٹھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے ویسے بھی میراج سیڑی کو کہتے ہیں سیڑی کے جن ڈنڈوں سے اوپر جایا جاتا ہے ان کو عربی میں درجات کہتے ہیں اور جب انہی ڈنڈوں سے نیچے آیا جائے تو انہی ڈنڈوں کو درقات کہتے ہیں یارو جو میں زورے درون کے ساتھ ساتھ خارجی سہارہ بھی اوپر اٹھنے میں شامل ہوتا ہے جیسے کہ سیڑی کے ڈنڈے خارجی سہارہ ہیں اور اوپر چڑھنے والے کا اپنا زورے درون بھی درکار ہوتا ہے یا پودے کی مثال لیجئے بیج میں اوپر اٹھنے کے لیے اپنا زورت روم بوجود ہوتا ہے لیکن بیج کے اوپر اٹھنے کے لیے خارجی سہارے کی ضرورت تو ہوتی ہے مثال لن اگر بیج کو بیج پر رکھتی جائے تو وہ ذرا سا بھی بلندر نہیں ہوگا اس کو زمین میں مناسب گہرائی میں دبانا ضروری ہے اس کے بعد پانی ہوا روشنی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے یہ زمین یہ پانی یہ ہوا یہ روشنی اور حرارت بیج کے اگنے کے لیے خارجی سہارہ ہے کلمات اللہ تویب ہیں اور ان کے بلند ہونے کا انتاز قرآن نے کہا خدا کی اسکی میں تدبیر مقررہ منزل کی طرف مرحل آوار اپنے زورت رون سے اوپر اٹھتی رہتی ہیں انسان کے عمال چھالے اگر خدا کی تدبیر کے ساتھ لگ جائیں رفاقت کر لیں تو پھر پچاس پچاس ہزار سال یا ہزار ہزار سال کی منزل مرحلہ انسانیات آدو شمار سے گھنٹوں اور دنوں مہینوں میں تیہ ہو جاتے ہیں لہٰذا یس آدو میں مفہوم زورت رون کے ساتھ آہستہ آہستہ مشکت سے بلند ہونا پایا جاتا ہے مثلا پہاڑ کی چڑھائی یارفہ اوہو میں خارجی سہارے کے ساتھ تیزی کے ساتھ اوپر اٹھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے مثلا میمار اور مزدوروں کا دیوار کو بلند کرنا یارجو میں زورت رون اور خارجی سہارے دونوں کے ساتھ بلند ہونے کا مفہوم ہے مثلا سیڑھیوں کے ذریعے بلند ہونا یا بیج سے پودے کا بلند ہونا اس آیت میں لفظ اتطیبو سورہ پینتیس آیت نمبر دس شجرے طیب وہ درخت ہے جس میں خوشکوار پھل آتے ہوں یا آنے کے امکان ہوں اور شجرے خبیص وہ درخت ہوتا ہے جس میں پھل نہ آئے جرے غور آیت لفظ الکالمو سورہ پینتیس آیت نمبر دس بھی ہے اور اسی سے لفظ کلمہ بنا ہے اس کی جمع کلمات ہے اقدارِ خداونتی جو قرآنِ کریم میں ہیں وہ سب کلمات اللہ ہیں یعنی طیب کلمات ہیں کلمہ لفظ بڑا ہی جامع لفظ ہے جس کے معنی نظریہِ حیات یا ذابطہِ حیات ہے اور قسم کے فکرہ سینٹنس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا یہ جو کلمات اللہ قرآنِ کریم میں ہیں یہ نظریہِ حیات ہیں ذابطہِ حیات ہیں طیب بیچ ہیں کلمات اللہ کی تعریف یہ ہے کہ صالح بیچ کی مانند کلمات اللہ طیب ہیں ان میں اپنے زورت رون سے آہستہ آہستہ بلند ہونے کی صلاحیت ہے یس عدو اور کلمات اللہ کو انسانی عمال صالح کا بیرونی سہارہ مل جائے تو یہ اپنے خوشکوار سمراد دینے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یرفاؤو کلمات اللہ میں اپنا زورت رون ہوتا ہے لیکن ان کو خارجی سہارہ مل جائے تو پھر یہ درجہ اب درجہ تیزی کے ساتھ بلند ہوتے رہتے ہیں یارو جو کلمات اللہ صالح بیچ ہیں جن کے درخت سے طیب یعنی نہائیت خوشکوار پھل ملتے ہیں یہ خوشکواری کہیں بحیث سے نہیں آتی بلکہ بیچ میں یعنی کلمات اللہ کے اندر خوشکواری میں موجود ہوتی ہے خدا کی طرف سے آتا کردہ نظام حیات کلمہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی خارجی سہارے کے خود بلند ہوتا چلا جائے لیکن اس کے خود بھود آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی رفتار انشانی حساب و شمار کی روح سے بہت سست ہوتی ہے کوئی مرحلہ زورت رون سے ہزار ہزار سال میں تیہ ہوتا ہے اور کوئی مرحلہ پچاس پچاس سال میں جب خدا کے عطا کردہ کلمہ یعنی نظریہ حیات کو انشانی عمال چالح کی رفاقت میں یثر آتی ہے تو اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے ایمان اور عمل سالح یعنی قوانین خداوندی کے ساتھ انشانی رفاقت کی محسوس مثال قرآن کریم نے اکثر و بھیجتر ایمان اور عمل سالح کو سمجھانے کے لیے زرات یعنی خیتی کی مثال دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسان کی مثال کو سامنے لائیے کسان بونے کے لیے تاندروس طیب بیچ کا انتخاب کرتا ہے نیوٹن اس بات کو یوں سمجھے گا کہ فارمولہ بیچ صحیح ہونا چاہیے اس فارمولے کو جب بھی عمل میں لائے جائے گا تو وہ صحیح نتیجہ پیدا کرے گا اور عام کسان اس بات کو یوں سمجھے گا کہ بیچ اچھا ہونا چاہیے پھر قانون زرات کے مطابق بیچ پر محنت کی جائے گی عمل سالح سے مراد تندرست بیچ پر قانون زرات کے مطابق محنت کرنا ہے یعنی کسان کی محنت عمل سالح ہے یا فارمولے کو عمل میں لانے کا سارا مرحلہ عمل سالح ہے کسی شئے کی مضبر صلاحیتوں کی نمود کرنا اور پھر صلاحیتوں کو نکتہ تکمیل تک پہنچا دینے والا عمل عمل سالح کہلاتا ہے مثلا کسان کا قانون زرات کے مطابق بیچ پر مسلسل اس لیے محنت کرنا کہ اس کی مضبر صلاحیتیں نکتہ تکمیل تک پہنچ جائیں کسان کا عمل سالح کہلاتا ہے لہٰذا جن عمال سے انسانی ذات نشو نمہ پاتی ہے وہ عمال سالح یا نیک عمال ہیں اور جن عمال سے انسانی ذات میں کمزوری واقع ہو یا اس میں عزم حلال پیدا ہو تو وہ سالح عمال نہیں ہوتے ایسے ہی عمال کو برے کام کہتے ہیں بیج میں کچھ بن جانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے بیج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کسان کی مسلسل محنت یعنی اس کا مسلسل عمل سالح تیزی کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے قرآن کریم میں درج کلمات اللہ یا آیات اللہ جن کو ہم نظریہ زندگی یا زابطہ آیات کہتے ہیں وہ طیب بیج کی معلند ہیں یعنی ان میں انسانی زندگی کے لیے خوشگوار نتائج موجود ہیں جیسے ایک طیب درخت کے بیج میں خوشگوار پھل دینے کے امکانات پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اسی طرح آیات اللہ کو طیب بیج سمجھ لیں ان میں انسانی زندگی کے لیے خوشگوار نتائج دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس طرح سالے بیج کی نشو نما کے لیے کسان کی محنت ضروری ہے اسی طرح انسانی زاد کی نشو نما کا سارا انحصار کسان کی محنت کی طرح انسانی آمال سالحہ پر ہے انسان کے آمال سالح زاد کی نشو نما کر کے اس کو وہ کچھ حقیقی طور پر بنا دیتے ہیں جو کچھ اس کے اندر خوابیدہ شکل میں موجود ہوتا ہے اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو بیج کو ہی اہمیت حاصل ہے بیج سالح یا طیب نہیں ہے تو کسان کانون زراد کے مطابق چاہے جتنی بھی محنت کر لے وہ سب رائے گاں چلا جائے گا اور اگر بیج تو سالح یا طیب ہے اور کسان کانون زراد کے مطابق اس پر محنت نہ کرے تو بیج رائے گاں چلا جاتا ہے آپ نے غور کیا سالح یا طیب بیج کے ساتھ کسان کی رفاقت کتنی اہم ہے انسانی ذات ایک سالح یا طیب بیج ہے اس میں ایک درخت کے بیج کی مانند صلاحیتیں یا امکانات موجود ہوتے ہیں بیج کی نشو نبا کے لیے جس طرح قانون زراد کے مطابق محنت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح قوانین خداوندی انسانی ذات کی نشو نبا کے لیے قانون زراد کا سا کام دیتے ہیں جب انسان اپنی ذات کی نشو نبا کے لیے قرآنی قوانین پر عمل درامت کرتا ہے تو قوانین خداوندی ذات کی نشو نبا کے لیے قانون زراد جیسے بن جاتے ہیں اس طرح قرآن کی معرفت خدا اور انسان میں ایک باہمی رفاقت پیدا ہو جاتی ہے یعنی قوانینِ خداوندی اور انسانی محنت کے درمیان رفاقت انسانی ذات کی نشو نما کے لیے کانونِ ذراعت بھی ہے اور زورِ درور رکھنے والا ایک سالِ بیچ بھی ہے جب انسان قوانینِ خداوندی کو اپنی ذات کی نشو نما کے لیے بطور قانون ذراعت استعمال کرتا ہے تو خدا سے انسانی رفاقت کے سبب نہ صرف انسانی ذات کی نشو نما ہوتی ہے بلکہ قوانینِ خداوندی کے اندر پوشیدہ قوتیں ابر کر انسانی معاشرے کو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا کر خوشگوار بنا دیتی ہے اور بہت جلد اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں جو قوانین کے لیے خدا نے مقرر کی ہے یہ یارہا اوہو ہے لیکن جب انسان قرآنی قوانین کو اپنی ذات کی نشوہ نما کے لیے استعمال نہیں کرتا تو قوانین خداوندی قانون اظرات کی بجائے خود ایک سالے بیچ بن جاتا ہے اور پھر کائنات ہو یا انسانی دنیا دونوں میں اس سالے بیچ کی نشوہ نما کا ایک ایک مرحلہ ہزار ہزار چال میں اور بعض مراحل پچاس پچاس ہزار چالوں میں تیہ ہوتے ہیں یہ یس آدہ ہے قوانین خداوندی اور انسانی ذات دونوں اگرچے بیچ ہیں لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ قوانین خداوندی کے اندر اپنا زور دروں ہوتا ہے جبکہ ذات میں اپنا زور دروں نہیں ہوتا اگر قوانین خداوندی کو انسانی رفاقت میں اثر آئے تو یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور انسانی ذات نشوہ نما پاتی چلی جاتی ہے اور اگر انسانی رفاقت میں اثر نہ آئے تو پھر یہ کائناتی رفتار یعنی بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں ذات کی نشوہ نما صرف قوانین خداوندی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے جو اس کے لیے قانون زراد کی حیثیت رکھتے ہیں انسان کا خدا کے طبعی قوانین سے رفاقت کا ماحاصل خدا نے پہاڑ چٹان میدان دریا جنگل و زہرہ بنا دیئے ہیں لیکن جب طبعی قوانین خداوندی کے ساتھ انسان کا عمل چالے ساتھ لگا یعنی انسان کا ہاتھ لگا تو اس نے پتھر کی چٹانوں کو تاج محل بنا دیا ورنہ چٹان تو چٹان ہی رہتی خدا کا بنایا ہوا سنگ مرمر قیامت تک چٹان کی شکل میں پڑا رہتا گلاب کا پھول شروع میں تو ایک ہی ہوگا لیکن آج اس کی سینکڑوں اقسام انسان نے بنا دی ہیں طبعی قوانین کے ساتھ انسان کی رفاقت اب تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج یورپ والے چوبیس گھنٹوں کے اندر پھول کا پودا ہوتے بھی ہیں اور اس سے پھول حاصل کر کے جہاں پہنچانا ہو پہنچا بھی دیتے ہیں خدا نے انسان کو میٹیریل کائنات دی کائنات کے لیے فطری قوانین تیہ گئے اور پھر انسان کو عقل دی فطری قوانین سے انسان اپنی عقل کو ہم آہنگ کر کے اپنے لیے مادی لحاظ سے آسودہ زندگی بہم پہنچاتا چلا جا رہا ہے لیکن اخلاقی قوانین سے مو موڑ کر انسان اپنی تمدنی معاشی معاشرتی اور سیاسی دنیا کو آسودہ نہ کر سکا علامہ اقبال خدا سے مقالمہ کرتا ہے جو نیچے دیا جا رہا ہے اس سے انسان اور خدا کی رفاقت سمجھ میں آ جائے گی خدا کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو ایک ہی آب و گل سے بنایا تمام انسانوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا اے انسان تو نے انسانیت کو افغانی، تورانی، ایرانی، ہندی اور مصری میں تقسیم کر دیا یعنی اس کو رنگ و نسل کا امتیاز دے دیا من از خوا کے پولاد ناب آفریدم تو شمشیرو تیرو تفنگ آفریدی اے انسان میں نے تو مٹی سے لوہا پیدا کیا فولاد پیدا کیا تو تو نے اس سے تلواریں بنائی نیزے بنائے اور ان کو ظلم کے لیے استعمال کیا طبر آفریدی نحال چمن را کفص ساختی تائر نگمزن را میں نے درخت پیدا کیے چمن پیدا کیے اے انسان تو نے ان درختوں کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا پیدا کر دیا چہگنے والے پرندوں کے لیے تو نے درختوں سے کفص اور پنجرے بنا دیئے یہ تو نے کیا کیا انسان نے خدا سے اپنی خوبیاں سن کر کہا جرتِ عرض معاف ہو یا جان کے آمان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو انسان نے کہا تُو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی آیاغ آفریدم اے خدا تُو نے رات اور رات کی تاریکیاں پیدا کی ہوئی تھی تو میں نے بجلی کے کمکمے بنا لیے اور تیری رات کو روشن کر کے اپنے اوقاتِ کار کو بڑھا لیا تُو نے مٹی کا ڈھیر قائنات ہی پیدا کیا تھا میں نے اس کے اندر سے ایک ایسا خوبصورت پہ اللہ بنا دیا بیابانو کوسارو راغ آفریدی خیابانو گلزارو باغ آفریدم یعنی قائنات پیدا کی تو میں نے کیاریاں بنائیں گلزار اور باغ پیدا کیے من آنم کے از سنگ آئینہ سازم من آنم کے از زہر نوشینہ سازم ہاں ٹھیک ہے تُو نے پتھر بنایا تو میں نے اس پتھر سے آئینہ بنا لیا تُو نے زہر بنایا تو میں نے اس زہر کو ممت حیات بنا کر رکھ دیا اب حضور فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے علمہ اقبال مقالے میں مزید کہتے ہیں کہ قصور وار غریبت تیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد میری جفا تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ وہ تیرا جہانیں بے بنیاد اوپر شیر تلمیح انداز میں پیش کیا گیا ہے تلمیح کے معنی ہوتے ہیں اشارہ یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے قصور وار اشارہ ہے آدم کی غلطی کی طرف غریبت تیار اشارہ ہے انسان کا جنت سے نکلنے کی طرف کہا کہ اے خدا یہ احسیت ہے میری لیکن حضور تیری کائنات کی ویرانی کو تو فرشتے آباد نہ کر سکے یہ انسان ہی کی محنت ہے جس نے سادہ کائنات کو خوبصورت اور گلو گلزار بنا دیا مقامی شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد بغیر اختیاروں ارادے کے آگے بڑھنا تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں آگے تو وہی پڑھ سکتے ہیں جن میں اختیار ہوئے ارادہ ہو اور ساتھ ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور تمنا بھی ہو عالم عمر میں خدا جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے لیکن عالم خلق میں خدا کا چاہنا نہیں چلتا بلکہ عالم خلق میں انسان کا چاہنا چلتا ہے اے معلوم آشیے تم سورہ اکتالیس آیت نمبر چالیس اے انسان اس دنیا میں تم اپنے مشیت یعنی اپنے چاہنے کے مطابق کام کرو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہوگے تمسیلی انداز میں جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو خدا نے کہا گفت یزدہ کے چونی از تو دگر ہی مگو گفت آدم کے چونی از تو چنامی بالست یعنی سنے اے انسان تم دنیا میں جاتو رہے ہو مگر جیسا میں نے اس کو بنایا ہے ویسے کا ویسا رہے گا اس میں بگاڑ مت کرنا انسان نے کہا بلکل نہیں یہ کائنات تو نے جیسی بنائی ہے میں اس کو ویسا نہیں رہنے دوں گا بلکہ جیسا میں چاہوں گا ویسا کر دکھاؤں گا اے مالو ماشیتم سورہ اتالیس آیت نمبر چالیس انسان کی طبعی اور اخلاقی قوانین سے رفاقت کی قرآن میں مثال جنگ بدر کے موقع پر خدا کی رفیق جماعیت میدان میں تھی جو خدا کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی تھی رفیق جماعیت جنگ کرتے ہوئے تیر چلاتے ہیں تلواریں چلاتے ہیں دشمنوں کے سر کٹ رہے ہیں اور مخالفین کا جسم تیروں سے چلنی ہو رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ کام خدا کی رفاقت میں کر رہے تھے اور وہ رفاقت میں اس قدر صحیح ایکوریٹ تھے کہ ان کی رفاقت کی ایکوریسی کا سرٹیفکیٹ خدا نے یہ کہہ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری تلواریں چل رہی تھیں مخالفین کے گلے کٹ رہے تھے لیکن تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہم نے انہیں قتل کیا اور تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے تھے خدا نے کنکریوں کی بات نہیں کی بلکہ تیروں کی بات کی ہے روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر دشمن کی طرف پھینکی تھی تو مخالفین اندے ہو گئے اور اس طرح وہ شکست کھا گئے ایسا ہے تو محمد الرسول اللہ والذینہ ما آہو کو تو جنگ کی فتح کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا جاتا خدا نے کہا یوں کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا محمد الرسول اللہ والذینہ ما آہو کا اس میں ہمارے لئے اس واقع کیا ہے اگر مخالفین کے اندے ہو جانے کی وجہ سے ہی فتح ہوئی تھی تو پھر کیوں خدا چھوم چھوم کر محمد الرسول اللہ والذینہ ما آہو کو سراحتے ہوئے رفاقت کی ایکو ریسی کا سرٹیفیکٹ دے رہا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غالب کا ایک ناتیا شیر دیا جاتا ہے جس سے انسان اور خدا کی رفاقت اور بھی ابرگر سامنے آتی ہے یعنی یہ ٹھیک ہے کہ قضاء اور تکلیف کے جو تیر ہیں وہ تو خدا کے ترکش کے اندر ہی ہوتے ہیں ترکش اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں لیکن ان تیروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کی ذریعے ہی چلایا جاتا ہے ورنہ خدا کے تیر تو خدا کے ترکش میں اندر دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں جب انسان خدا کی ٹھیک ٹھیک محکومیت احتیار کر کے کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کام کو اپنی طرف منشوب کر لیتا ہے خدا کے منشوب کر لینے سے ایک طرف تو انسان یعنی محمد الرسول اللہ کو ان کی عبدیت کا سیرٹیفکیٹ ملا انہوں نے فلان کام ٹھیک ٹھیک محکومیت میں سر انجام دیا اور دوسری طرف انسان یعنی محمد الرسول اللہ کو خدا کی منجوری اپروول کا علم ہو گیا تھا کہ وہ قوانینِ خداوندی کی عطاعت میں ادھر ادھر نہیں اٹھے تھے سالے بھیج تو موجود ہے بس اس کے ساتھ انسان کے آمالِ صالحہ کی رفاقت کی ضرورت ہے قرآن کے نظریاتِ حیات اقدارِ خداوندی قوانینِ خداوندی کے جو اس نے دیئے ہیں اس میں اس کے امکانات ہیں کہ وہ اپنے زورِ درون سے بڑھ پھول کر نہائیت خوشگوار پھول دیتے چلے آ جائیں لیکن اپنے زورِ درون سے آگے بڑھنے کی ان کی رفتار بہت سست ہوتی ہے ایک ایک مرحلہ ہزاروں سال میں تیہ ہوتا ہے لیکن اگر قوانینِ خداوندی کو انسان کے آمالِ صالحہ کی رفاقت میں یثر آ جائے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور انسانوں کے حساب و شمار سے دنوں مہینوں یا چند سالوں میں ہر موسم میں خوشگوار پھل دیتے چلے جاتے ہیں بشرتے کہ قوانینِ خداوندی کو انسانی آمالِ صالح کی رفاقت بدستور ملتی رہے صدرِ اول میں قرآن میں انسانی آمالِ صالح کی رفاقت کی بدولت یہ پھل دیئے تھے آمالِ صالح کی رفاقت ختم ہوئی تو اس نے پھل دینے ختم کر دیئے ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی کوئی قوم قرآنی بیج کو بھو کر کسان کی مانندہ آپیاری کرے گی تو یہ اسی قسم کے پھل دے گا جیسے اس نے ایک دفعہ دیئے تھے شرط دو ہیں ایک تو بیج صالح ہو وہ تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور دوسری شرط یہ کہ قرآن کے ساتھ انسان کے آمالِ صالح کی رفاقت ہو قرآن کے ساتھ رفاقت کا مطلب خدا کے ساتھ رفاقت ہے اگر بیج کسان کی بوری میں پڑا رہے تو وہ پھل نہیں دے سکتے جب قرآن کے ساتھ انسانی آمال صالح کی رفاقت نہیں ہوگی تو قرآنی بیج پھل نہیں دیں گے اس حالت کو دیکھ کر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں مازاللہ پھل دینے کی صلاحیت اب نہیں رہی یہ بات غالط ہے قرآنی خداوندی آج بھی برابر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بہت سست رفتار سے ان میں تیز رفتاری آتی ہے تو صرف انسانی آمالِ صالح کی رفاقت سے اگر قرآنی خداوندی آج پھل نہیں دے رہے ہیں تو یہ بیج کا نقص نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کا نقص ہے ہم رفیق نہیں بن رہے ہیں ہم ویسی محنت نہیں کر رہے جیسے ایک کسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب انسان اپنے آمالِ صالح کی قوانینِ خداوندی کو رفاقت نہیں دیتا ہے تو کیا خدا کا پروگرام ختم ہو جائے گا نہیں یہ برابر آگے بڑھتا چلا جائے گا لیکن سست رفتاری سے مشکت کے ساتھ یہ الہی ہے یس عدل اکال متیبو سورہ پینتیس آیت نمبر دس ہے قوانینِ خداوندی میں آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی صلاحیت آج بھی موجود ہے لیکن آج انہیں انسانی آمالِ صالح کی رفاقت میں یسر نہیں ہے انسانی آمال کی رفاقت مل جائے تو اسکیم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یہ والعملس صالح یرفوہو ہے سورہ پینتیس آیت نمبر دس اگر انسانی رفاقت میں یسر نہ آئے تو بھی خدا کی اسکیمیں درجہ بدرجہ بددریچ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں یعنی یارو جو الہی ہے سورہ پینتیس آیت نمبر پانچ ہو رہی ہوتی ہیں خدا کی ہر اسکیم نے منزلیں تقنیل تک پہنچنا ہوتا ہے جلدی اور تیزی کے ساتھ انسانی رفاقت کے ذریعے اور دیر اور سستی کے ساتھ یعنی کائناتی رفتار سے انسانی رفاقت کے بغیر جلدی تو اس کو ہوتی ہے جس نے مرنا ہو خدا نے تو مرنا نہیں ہے تو اس کی اسکیمیں اگر ایک ایک مرحلہ ہزار ہزار یا پچاس پچاس ہزار سال میں تیہ کرتی ہے تو اس کو جلدی ہے ہی نہیں جلدی تو ہم انسانوں کو ہوتی ہے اگر جلدی خوشکوار پھل حاصل کرنا ہے تو اپنے آمال سالح کی رفاقت قوانین خداوندی کو دو دنیا بھر کے مورخ انگوشت بدندہ ہیں کہ اتنے تھوڑے سالوں میں محمد الرسول اللہ واللزین مآہو نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دیا تھا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تیز انقلاب خدا کے ساتھ انسانی رفاقت کا نتیجہ تھا صدق اللہ العظیم ونہنو علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین